آنی والا مہینہ یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لئے دنیا تو دنیا رہی ہم خاص ہو جائیں اللہ کے خاص بندے ہو جائیں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لئے بہت ہی بہترین موقع ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ شخص کے لئے جو احتمام کرتا ہے روزوں کا احتمام کرتے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے دن بھر کی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے موہ سے آنے والی ہوا کسی اور کے لئے تو جیسی بھی ہو اللہ کے ہاں لَخَلُوفُفَ فِي الصَّائِمْ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِلْ رِيْحِ الْمِسْقِ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ آنے والی ہوا کی ہمپر اور کسطوری سے اللہ کو محبوب ہوا کرتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے میرے رب اعلان فرماتا ہے اَصَّوْنُ لِي وَأَنْ أَجْزِبِ ایک تو روزہ ہے نا سارے سال میں جب کبھی موقع ملا احتمام کرنے والا احتمام کر لیتا ہے اللہ ذو الجلال کے آتا فرماتے ہیں میرا رب خندق بنا دیتا ہے جہنم اور روزے دار کے درمیان فاصلہ بنا دیتا ہے جس طرح زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں جیسے فاصلے ہیں میرا اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے سمعین خریفہ کے بھی الفاظ ستر سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے لیکن رمضان کا روزہ یہ اللہ ہی کا علم ہے کہ روزہ دار نے روزہ کا احتمام کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے انعام میں کیا سے کیا عطا فرما دینا ہے میرا اللہ بہانہ بناتا ہے اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنا کن کو کہا اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصتوں جن کا تعلق قرآن سے ہوا کرتا ہے انہیں میرا اللہ اپنا بنا لیتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں یہ مہینہ ہے قرآن مجید کو اللہ حضور جلال نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا آپ جانتے ہیں کس انداز سے اس کی تلاوت کا احتمام بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے اس مہینے کو بہانہ بناو اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ چھوڑنے کا پھر ساری زندگی یہ تسلسل ٹھوٹنا نہیں چاہیے اللہ کی کلام کی تلاوت ہو روزانہ کی بنیاد میں ہو اخبار کے لیے بڑا تڑپتے ہو نیوز کے لیے بڑا تڑپتے ہو دینے میں یاروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بڑا تڑپتے ہو یہ تڑپ زندہ ہونی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی زندہ ہونی چاہیے کہ میں نے آج تلاوت نہیں کیا اللہ کی کلام کو تلاوت نہیں کیا مولا کریم ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ماہ رمضان کے لیے ابھی سے نئے جذبے کے ساتھ غب تردیب دینے پلین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے